بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے اسلام علیکم پاکستان جی آپ کا مذبان آرجے بلال کیانی پاکستان بولتا ہے ٹی وی چینل سے آپ کی حدمت میں حاضر ہے امید کروں گا کہ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بڑے اچھے انداز میں جناب اپنی اپنے زندگانی کو گزارے ہوں گے جیسے کہ ہمارے ویورز جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی یونیک ٹوپک پہ ویڈیو بنائی جائے اور آج کی ہماری جو ویڈیو ہے بسیکلی یہ زمین کے معاملات کے حوالے سے ہے جو مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے انتقالات کتنے قسم کے ہوتے ہیں زمین کے فرد کا اجراء کیسے ہوتا ہے اور ہمیں روز مرہ کون کون سی مشکلات درپیش ہوتی ہیں پڑوار خانے میں کانونگو آفس میں جا کے کیمپیوٹر ارازی سینٹر میں جا کے تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ ون بے ون ویڈیوز آپ تک میں پہنچا ہوں اور تاکہ آپ دیکھ کے نالیج حاصل کر سکے جن لوگ کو نالیج نہیں ہے تو وہ اس کو متنظر رکھ کے تو اپنا کام وہاں پہ جا کے کروائیں تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے جی ہبا یعنی کہ گفٹ یعنی کہ آپ اپنی پروپٹی کو کس طریقے سے اپنے وارثان کو گفٹ کر سکتے ہیں بہت سی ایسی غلط باتیں یہاں پہ مشہور ہیں کہ اس طریقے سے ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے اور پھر آگے جا کے بندہ زلیل اخبار ہوتا ہے آج میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ اس کا کلیر کروں گا کہ ہبا کس طریقے سے ہوتا ہے آپ میرے ساتھ ساتھ رئیے گا جی ناظرین ہبا کے متعلق میں آپ کو بتا رہا تھا سب سے پہلے کہ یہ ہوتا کیا ہے بیسکلی یہ گفٹ کو کہتے ہیں ہبا اور اور مطلب اپنے زبان میں اس کو ہبا کھا جاتا ہے تو آپ کو جناب بتاتے ہیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کے دور میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ کافی زیادہ کیسز کوٹ میں زیرے سماتے ہیں عموماً آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے اور ہمارا بھی روز مرہ کا یہ ایک سلسلہ ہے کہ ہم لوگ بھی کوٹ کچھری جاتے رہتے ہیں تو ہمیں بھی یہ اس معاملات میں گل جے لوگ بہت زیادہ نظر آتے ہیں اچھا جی مثال کے طور پر باپ نے بیٹے کو کوئی پروپٹی گفٹ کر دی اور پھر باپ کی وفات کے بعد دیگر جو برساہ ہیں وہ پورٹ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ کوئی گفٹ نہیں کی گئی بلکہ یہ جو پروپٹی ہے اس کے پاس ہے وہ جیلی ہے یعنی کہ بغز پر مبنی ہے تو وراسل سے محروم کرنے کے لیے اس نے یہ گفٹ ڈیٹ تیار کی ہے اور یہ خود ساختہ ہے اور اگر گفٹ ڈیٹ میں کوئی قانونی سکم ہے پیچیت کی ہے کوئی نقص ہے اور اگر اس کے لوازمات کو پورا نہ کیا گیا ہو تو وہ بہت زیادہ پھر پریشانی کا باعث بنتی ہے اور خاص طور پر پھر اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی اور یہ پوائنٹ بنا کے آپ کے دیگر ورسان آپ کے اس حق سے محروم کر سکتے ہیں ان پیچیتیوں سے بچنے کے لیے جب بھی گفٹ کیا جائے تو اس کو پراپر انداز میں قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی تکمیل کی جائے تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ گفٹ کیا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے قانون میں اس کی کیا ڈیفنیشن ہے اور پریکاشنز کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جب بھی گفٹ آؤٹ کرنا ہو کسی بھی پراپٹیک ہو تو اس سے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے اور اس کے علاوہ جناب میں آپ کو ایک ریفنس بھی دوں گا یہ ایک ججمنٹ ہے جو کہ ہائی کورٹ نے دی تھی اور اس میں کیا حالات تھے اور اس میں ہائی کورٹ نے کیا اپزرویشن دی تھی وہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اور تھوڑا سا ٹنچ کریں گے اس کے دیگر لوازمات کو جو اس کیس میں جب یہ زیر سما تھا تو کورٹ نے اس کو سنا سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں ویورز کے جب ہم کسی کو گفٹ کرتے ہیں تو اس کو انگلیش میں ڈونر کہتے ہیں یعنی جو گفٹ کرنے والا ہوتا ہے اس کو ڈونر کہتے ہیں اور جب ہم ڈیپ تیار کرتے ہیں تو اردو میں ہم لکھتے ہیں واہب یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں اور اگر آپ کو ایک دفعہ دیکھنے میں یا سننے میں سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ میری ویڈیو کو دیکھ کے تو آپ سن سکتے ہیں اگر واہب زیادہ ہیں تو ان کو جب ہم گفٹ کرتے ہیں تو ان کو ہم واہبان کہتے ہیں اسی طرح جس کو پروپٹی گفٹ کے جاری ہے اس کو ڈونی کہہ دیں گے اور اردو میں لکھا جائے گا اس کو محب الائے ٹھیک ہے محب الائے اس کو کہا جائے گا اور اگر وہ زیادہ ہیں تو محب الہان کہا جائے گا جو پروپٹی گفٹ کی جارہی ہے اس کو گفٹیڈ ہاؤس گفٹیڈ پروپٹی یا پھر گفٹیڈ پلات کہا جا سکتا ہے یعنی جو چیز بھی آپ گفٹ کر رہے ہیں آپ اس کا نام جا جی آگے وہ لکھ سکتے ہیں اور اگر ہم اردو میں لکھیں گے تو محبا جائداد محبا پلات اور محبا مکان لکھا جائے گا جس تستویز میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پروپٹی اس شخص نے فلان شخص کو دی دی ہے یعنی کہ گفٹ کر دی دی ہے یا قبضہ دے دیا ہے یا جو بھی ٹامزائنگ کنڈیشن ہوتے ہیں اس کو ڈیڈ کہا جاتا ہے اور اس کو جب ہم لکھتے ہیں اردو میں تو اس کو ہبا نامہ کہا جاتا ہے یعنی کہ اس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ فلان ہبا نامہ تحریر کیا ہے اچھا جی ہم جو سیکشن اس کو ہبے کو ڈیل کرتے ہیں گفٹ کو یعنی کہ ہبا کو وہ ہے جی ایٹین ایٹی ٹو یعنی کہ اٹھارہ سو بیاسی ٹرانسپور آف پروپرٹی ایکٹ اور ایک سیکشن ہے جی ایک سو بائیس سے لے کے ایک سو انتیس سک تک کہ جو سیکشنز ہیں وہ ان تمام چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں اچھا جی ہم دیکھیں گے جو امپورٹنٹ ہے ہم کام آورویو لے لیتے ہیں ایک سو بائیس میں اس کی دیفینیشن بتائی گئی ہے کہ گفٹ کیا چیز ہے تو وہ دیفینیشن میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا ویورز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیکشن ایک سو بائیس میں ہبا کی دیفینیشن کیا کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے جی کہ گفٹ is a transfer of a certain existing movable or immovable property voluntarily without concentration اب اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہبا ہے گفٹ ہے وہ transfer ہے اس میں منقولہ بھی existing سے مراد موجودہ property ہے یہ نہیں کہ future میں آپ کوئی property آنی ہے آپ خریدیں گے یا کوئی آگے کو گفٹ کرے گا تو پھر آپ آگے کسی کو دیں گے ایسا بالکل نہیں ہے جو آپ کی موجودہ property ہے آپ کے نام ہے آپ کی خریدی ہوئی ہے یا وراست میں آپ کی طرف آ رہی ہے یعنی اس کا title موجود ہے ٹھیک ہے جی تو وہ آپ گفٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھتے ہیں ownership ہونا ضروری ہے جی ownership کے بغیر آپ بالکل بھی اس کو transfer نہیں کر سکتے اچھا اب یہ یہاں بھی لفظ آیا voluntarily ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کی مرضی شامل ہو آپ پر جبر نہیں ہونا چاہیے third چیز اس میں یہ لکھی ہے کہ without concentration ٹھیک ہے gift میں آپ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ بدلے میں اس سے آپ پیسے لے رہے ہیں اگر آپ پیسے لیں گے تو وہ sale بن جائے گی یعنی کہ آپ اپنی property کو فروخت کریں گے تو اس رنی ہوگا ہبے میں totally بغیر کسی land دین کے آپ کسی کو تحفہ دیں گے تو وہ ہبہ میں شامل ہوگا اچھا جی اس کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز involve ہوتی ہے تو وہ gift نہیں رہ جاتی ہبہ نہیں رہ جاتا اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں section number 123 اس میں transfer how effective اس میں کہ اگر آپ immovable property یعنی کہ آپ جو property move نہیں کر سکتے مثلا مکان plot یا اس طرح سے کوئی بھی جائدہ جو اب move نہیں کر سکتے اس کو effect کیا جائے گا یعنی کہ registered instrument کے ذریعے registration اس کی ضروری ہے سب registrar کے پاس اس کے registration بہت ضروری ہے جو سگنیچر ہوں گے اس میں جو لینے والا ہے وہ بھی کرے گا یعنی کہ donor donor کے بھی signature ہوں گے کیونکہ اس کے acceptance ضروری ہے اگر آپ donor کے acceptance نہیں ہو دی وہ کبھی بنی اور donor کی acceptance کے signature بہت ضروری ہے یعنی کہ لینے والا بھی راضی ہونا چاہیے کہ وہ یہ property بطور طوفہ قبول کر رہا ہے اچھا ایک چیز میں یہاں پہ clear کر دوں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو text وغیرہ سے بچنے کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے property ہبا کر دیں کسی کو واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ جب آپ کسی کو ہبا انتقال کروا کے دیتے ہیں تو اس کی جو فیس ہوتی ہے government کی وہ دوسرے انتقال کے نسبت کام ہوتی ہے یعنی کہ اس کی percentage ratio میں کافیات تک کمی آ جاتی ہے لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جائز وارثان یعنی کہ آپ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو اچھا جی اس کے علاوہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو ایون آپ اپنے بہن بھائیوں کو ہبا نہیں کر سکتے آپ صرف اپنے جناب اپنے بچوں کو ہبا کر سکتے ہیں آپ کوشش کریں ہمیشہ اگر آپ ہبا انتقال کرتے ہیں ہبا نامہ لکھواتے ہیں کسی کے لئے کسی کو گفت کرتے ہیں تو وہ آپ کے بچے ہونے چاہیے ہیں جائز وارثان جائز وارثان کی کیا دیفینیشن ہے وہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ تک ضرور پہنچ رہا ہوں گا اچھا جی میں بات کر رہا تھا کہ acceptance لازمی ہے اچھا جی acceptance لازمی ہوتی ہے کیونکہ یہ دیڈ تحریر ہوگی اس لئے اس کی ریجسٹریشن ضروری ہے لیکن ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ ارل گفت نہ کی جائے کیونکہ اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ریجسٹر ڈاکومنٹس ہوں آپ کے پاس تو اس کی اتھنٹی جو ہوتی ہے جی اورل جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ اورل ہی ریجسٹر ہیں تو اس کی ڈسمیس نہیں ہو سکتی کوئی بھی آپ کے پارٹی آجاتے تو اس کی ڈسمیس نہیں کرا سکتی اچھا جی اسی سیکشن میں آگے یہ بھی بتاتا ہوں کہ جو پروپٹی موو ہو سکتی آپ کی گاڑی ہے یا اس طرح سے تو وہ ٹرانسفر کی جا سکتی ہے ریجسٹریشن کے ذریعے بھی اور اگر آپ سمپل قبضہ دے دیتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے تو آپ کو کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اموووبل پروپٹی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے یہ یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ اورلی یعنی زبانی گلامی کسی کو توفہ دے دیتے تو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ امووبل پروپٹی یعنی جو آگے پچھ مووو نہیں کی جا سکتی وہ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں اورلی تو اس کا مسئلہ بن جائے گا اب آگے آپ کو بتاؤں کہ گفت کے تین انگریڈینٹ ہیں اگر یہ پورے نہیں کیا جائیں گے تو گفت نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ چیلنج ہو سکتا ہے دوسری جی بالکل آپ کو میں نے تین چیزیں بتائیں کہ سب سے پہلی ہے جناب آفر یعنی کہ آپ کسی کو دینے کی آفر کرتے ہیں دوسری ہے ایکسیپٹنس یعنی اس کی رضا مندی تیسری ہے دلیوری آف پوزیشن یعنی کہ جو چیز اس کی موجودہ حالت ہے جو موجودہ حالت ہے وہ کیا ہے اس کی دیفینیشن یہ تین چیزیں ہیں ضروری ہیں آفر میں یہ ہے کہ کوئی بندہ ہے جس نے گفت کرنا ہے وہ کہتا جی میں آپ کو یہ گفت کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ وہ دیکلیئر کرتا ہے بھئی میں نے یہ چیز گفت کر رہی ہے یہ ہو گیا آفر جس نے لینا ہوتا ہے وہ کہتا ہے آن جی میں بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں میں یہ چیز لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد جناب ایکسیپٹ بھی بڑھتا ہوں ایکسیپٹنس میں ڈونی ایگزیکیوٹ کی جاری ہو تو جو دینے والا ہے اس کے سگنیچر ہوتے ہیں لینے والے کے نہیں ہوتے گواہان کے بھی ہوتے ہیں اور ایسے ہی ہبہ نامہ پر دونوں کے سگنیچر ہوتے ہیں لیکن جو گواہان ہے وہاں پر نہیں ہوتے اور سیل ڈیڑ جو ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں یہ اچھا جی آپ پر ہے کہ آپ کس طریقے سے تحریر کرتے ہیں یا کس کے پاس جا کے تحریر کرتے ہیں مجھ سے اگر آپ کوئی میرے ساتھ ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں سگنیچر کی بات ہوگی یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ عموماً ہم نے دیکھا ہے جب آپ کچھ چیز لیتے ہیں شہروں میں ایسا ہوتا ہے وہ پروٹی آگے بکی ہوئی ہوتی ہے یا پھر بھی میں آپ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے اس لیے بتا رہا ہوں اچھا جی اس میں آگے ایک جیجمنٹ میں دوں گا جو میں جیجمنٹ کا حوالہ میں دوں گا جس میں یہ چیز دیکھی گئی تھی اور اس بیس پر اس کو نل قرار دیا گیا تھا یہ جیجمنٹ آپ نے بڑے امپورٹنٹ ہے اچھا یہ ایک اور بات کو بتا دوں کہ اگر وہ پرابٹی جو گفٹ کی جا رہی ہے اس میں کوئی قرائدار ہے تو اس کو خالی کروا کر کبزہ ڈونی کو دے دیں اگر وہ آگے پھر وہ جانے اور وہ قرائدار جانے کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں دیں نیا قرائے نامہ تحریر کر لیں یہ بڑا ضروری ہے موکبر قبزہ دینا لازمی ہے کیونکہ آگے پھر یہ جا کر کیس پیشیدگی اختیار کر لیتا ہے یہ چیز بھی آپ لوگ نو ڈاؤن کر لیں اچھا جی اس کے علاوہ آپ کو مزید میں بتاتا ہوں کہ اچھا جی سامنے کیا جائے یہ سارا تحریری جو مائدہ ان کے سامنے کیا جائے اچھا ان کے دستخات موجود ہوں وغیرہ وغیرہ دوبارہ بتا دوں کہ اورل گفت بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ریجسٹری والا کام صحیح رہتا ہے اور اس پر جو ٹیکسی لگتے ہیں لیکن کام پکا پریشر میں نہیں دیا جاتا خوشی سے دیا جاتا یہ تو آپ بھی مان دیں اور سب ہی کو پتا ہے اور باپ جب بیٹے سے خوش ہوتا تو گفت دیتا ہے کہ میرا بیٹا بہت فرما بردار ہے میں اسے پر پر گفت کرتا ہوں مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے جب کوئی اور ڈیڈ ہو رہی ہو تو پریشر میں بھی ہو سکتی ہے لیکن گفت ہمیشہ خوشی سے دیا جاتا ہے کیونکہ جب کوٹ طلب کرتی ہے تو وہ اس چیز کو دیکھتی ہے کہ آیا یہ گفت زبردستی تو نہیں لیا گیا یا بطور فراد اس میں تو فراد کا انصر تو نہیں ہے تو اس وجہ سے ان سب چیز سے بچ نے کے لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ خوشی سے ہمیشہ گفت قبول کریں اور خوشی سے ہی آپ دیں اگر آپ اس میں کوئی سکم چھوڑ دیں گے کل آپ کے لئے آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بڑے مسائل پیدا کرے گا آچھا جی اب اس میں دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ لیٹیگیشن سٹارٹ ہو جائے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے سٹامپ وینڈر اور ڈیٹ رائٹر اور ماجنل جو ویٹنس ہوتے ہیں ان کا بڑا اس میں عمل دخل ہوتا ہے اور ویسے اتفاق کے بعد ہم اچھا جی میں نے آپ کہا تھا کہ جی میں آپ کو حوالہ دوں گا ہائی کورٹ کی جی جی اس ہبا کے متعلق کوئی کیس فائل ہوا تھا تو انہوں نے اس میں اپنی ابزرویشن دی تھی اس کا لب لباب کیا تھا وہ میں آپ کو تیس تاریخ کو تو انہوں نے کہ محمد ہے محمد اللہ میں بھی گفت پروپٹی کے بارے میں کافی بتا گیا اچھا ججمنٹ یہ تھی انہوں نے کہا کہ محمد اللہ میں بھی گفت پروپٹی کے بارے میں بتا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ گفت ہے یہ ایفیکٹیو نہیں ہے بے شک وہ صحیح نیت سے بھی کی گئی ہو لیکن لوازمات پورے نہیں کیا گئے اس وجہ سے ہائی کورٹ نے اسے نل اینڈ وائلیٹیڈ قرار دے دیا گیا تھا سو ڈیلیوری آف پوزیشن بھی دو سال کے بعد اس کا چیک کیا گیا اور اس بنیاد پہ بھی اس کو نل قرار دیا گیا ایک اور بات کہ جب بھی گفت کی جائے گی پروپٹی اس کو اسی وقت ہی اس کا قبضہ ڈلیور کیا جائے گا ایک اور ریزن یہ بھی دی گئی اچھا ایک اور پوزیشن یہ دی گئی کہ جو اقرار نامہ تھا اس پر صرف ڈونر کے سگنیچر تھے ڈونی کے نہیں تھے میں بتا جو ہوں کہ ڈونی کے سگنیچر بھی لازمی ہے کیونکہ اس میں ایکسیپٹنس ہے اور ایکسیپٹنس تب ہی ہوگی جب آپ سگنیچر کریں گے زبانے بھی ہو سکتی ہے لیکن جب آپ دیڑ تیار ہو جائے گی تو اس پر سگنیچر حوالہ دیتے ہیں اور یہ حوالہ دیا گیا کہ پاور آف اٹار میں سگنیچر پرنسیپل کے درکار ہوتے ہیں جب جو ایجنٹ ہوتا ہے جس کو نومینیٹ کیا رہا ہوتا ہے اس کے سگنیچر کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کیونکہ یہ پاور آف اٹار نہیں گفت ہے تو اس وجہ سے اور جگہ کو کہ یہ کہاں پر واقع ہے اور کس صورت میں گفت کی پیش کی گئی اور تمام لازمات اس کے پورے کیا جاتے ہیں میں آپ یہ ریکمنٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کریں تو لازمی کریں تاکہ لیٹیگیشن نہ ہو سکے امید ہے مجھے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اچھا اس میں ایک دو چیزیں اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں جیسے فور اگزیمپل آپ کو آپ کے پیرنٹس ہبا کرتے ہیں اپنی پروپٹی تو وہ اس میں کون کون اعتراض کر سکتا ہے اکثر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ آپ کے خالائیں آپ کے مامو آپ کے تایا آپ کے چاچے یا کوئی سر سے وہ اعتراض کر سکتے آپ کی پوپیاں ایسا نہیں ہے آپ کو پروپٹی ملنی ہے اپنے پیرنٹس کے طرف سے اس پر کوئی اعتراض کر سکتا تو وہ آپ کے بہن بھائی ہیں اگر کوئی اکلوتی بہن تو کتن کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور وہ اگر اپنی ڈیڈ کو ریجسٹر نہیں بھی کرواتا تب بھی اس کے لئے کوئی فرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ کے تین چار پانچ دس جو بھی بہن بھائی ہیں اگر وہ ہیں کو بتاؤں گا ساری علا گل کر کے آج ایک اوورال بات کرنی تھی ہیبا کے مطلق بات کی امید کروں گا کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارا یہ سلسلہ اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اور لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے بلال کہنے کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور خدا پامان